موسیقی وزیراعظم بے نظیر بھٹو نے جسٹس نسیم حسن شاہ کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے سے کیوں انکار کر دیا صدر غلام عصاق خان نے دوسری بار 582B کا وار کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کو گھر بھیج دیا تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا مگر یہ فیصلہ کس کی خواہش اور فرمائش پر ہوا چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کو اس کیس کی سماعت کے دوران کیا پیغام بھیجا اور انہوں نے کیا جواب دیا صدر غلام عصاق خان نے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو دوران سماعت کیا ترغیب دی جسٹس محمد حلیم کے بجائے موین قریشی کیسے نگران وزیراعظم بن گئے آج ہم یہی معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی پدروی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس افزل زلہ سے منصوب یہ بیان اخبارات کی زینت بن چکا تھا کہ اگر صدر غلام عصاق خان نے ایک بار پھر ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت وزیراعظم نواز شریف کی حکومت برطرف کی تو وہ اپنے چیمبر میں سماعت کر کے اس صدارتی حکم کو موطل کر دیں گے شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف سے بولچال بند ہونے کے باوجود صدر غلام عصاق خان نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے سے گریز کیا جسٹس افزل زلہ نے 18 اپریل 1993 کو ریٹائر ہونا تھا اور وہ ایک دن پہلے ہی بیرون ملک روانہ ہو گئے تو جسٹس نسیم حسن شاہ کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا یہی وہ موقع تھا جب صدر غلام عصاق خان نے نواز شریف کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جسٹس سجاد علی شاہ جو تب سپریم کورٹ کے جج تھے اور بعد ازاں چیف جسٹس بنے وہ اپنی کتاب لا کوٹس انا گلاس ہاؤس میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف کی بطرفی سے پہلے صدر اور وزیراعظم کے امابین بہت تناؤ تھا اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف سخت باتیں کہہ چکے تھے چیف جسٹس افزل زلہ کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی تھی صدر چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے کا انتظار کر رہے تھے جس دن چیف جسٹس افزل زلہ نے ریٹائر ہونا تھا اس روز انہوں نے فلائٹ پکڑی اور وسط ایشیای ممالک کے دورے پر نکل گئے جسٹس نصیم حسن شاہ کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا مگر وہ ناخوش تھے کیونکہ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ انہیں مستقل چیف جسٹس تحینات کیا جائے گا صدر غلام عساق خان نے نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی تو قومی اسمبلی کے سپیکر گوہر عیوب کی طرف سے اس اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور پھر نواز شریف نے بزاتے خود سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی قائم مقام چیف جسٹس جسٹس نصیم حسن شاہ نے اس درخواست کی سماعت کے لیے گیارہ ججوں پر مشتمل فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا اور پہلی سماعت پر ہی یہ کہہ کر خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ میں جسٹس منیر نہیں ہوں ایسا فیصلہ دوں گا کہ قوم خوش ہو جائے گی جسٹس نصیم حسن شاہ کے ان ریمارس کو تو ایوان صدر نے الٹی میٹم سمجھا اور نہ صرف ان کی مستقل چیف جسٹس کے طور پر تیناتی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا بلکہ لاہور آئی کورٹ سے بطور جج ریٹائر ہونے والے جسٹس منظور حسین سیاغ جو جسٹس نصیم حسن شاہ کے عزیز تھے اور ان کے چیمبر میں بھی کام کرتے رہے انہیں سپریم کورٹ کا جج تینات کر دیا گیا جسٹس نصیم حسن شاہ کے لیے یہ مقدمہ کسی آزمائش سے کم نہ تھا کیونکہ ایک طرف نگران وزیراعظم بلک شیر مزاری کی وقالت اسم زفر کر رہے تھے جو تب عیوب خان کے ساتھ وزیر قانون کی حسیت سے براجمان تھے جب نصیم حسن شاہ کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کرنے سے پہلے انٹرویو کے لیے بلایا گیا صدر غلام اساق خان کی نمہندگی عزیز منشی جیسے قابل قانون دان کر رہے تھے تو سابق ہو جانے والے وزیراعظم نواز شریف کی وقالت سابق وزیراعظم چودری محمد علی کے صاحبزاد خالد انور ایڈوکیٹ کر رہے تھے خالد انور ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل مکمل کرنے کے بعد یہ جملہ کہہ کر سب کو جذباتی کر دیا میلار میرا موکل نواز شریف نہیں بلکہ دستور پاکستان ہے سپریم کورٹ میں اس اہم ترین مقدمے کی سماعت کے دوران ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے سب کو افسردہ کر دیا سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل ایک سینئر جج جسٹس شفیو رحمان کے جوان سال بیٹے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئے جج صاحبان کا خیال تھا کہ اس مقدمے کی کاروائی کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کر دی جائے یا پھر سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اس مقدمے کی سماعت رکھ لی جائے مگر جب جسٹس شفیو رحمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے رنج و علم کی اس گھڑی میں بھی اپنے فرض سے کوتا ہی برتنا گوارا نہ کیا اور اپنے بیٹے کی تدفین کے اگلے روزے لاہور سے اسلام آباد پہنچ کر اس مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل ہو گئے سپریم کورٹ نے پاکستان کی تاریخ کے اس اہم ترین مقدمے کی روزانہ سماعت کرتے ہوئے ایک ماہ کے مختصر عرصہ میں فیصلہ سنا دیا چھبیس ماہی انیس سو ترانوے کو تین بجھ کر سترہ منٹ پر جسٹس نسیم حسن شاہ نے مختصر فیصلہ سنایا اور صدر غلام عسیٰ خان کے حکم کو کل ادن قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی وزیراعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کو بحال کر دیا گیا جسٹس نسیم حسن شاہ نے لکھا کہ قومی اسمبلی کو صرف وزیراعظم کے مشورے سے ہی تحلیل کیا جا سکتا ہے جسٹس نسیم حسن شاہ نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے آئینی نظام کے مطابق وزیراعظم امور حکومت کی انجام دہی میں صدر کو جواب دے نہیں اور نہ ہی وہ اس کا ماتحت ہے وہ اپنی حکومت کی پالیس نے تشکیل دینے اور امور حکومت چلانے کے سلسلے میں صدر مملکت کو نہیں بلکہ صرف قومی اسمبلی کو جواب دے ہے فیل حقیقت صدر ہی پالیسیوں کی تشکیل اور امور حکومت کی انجام دہی میں وزیراعظم یا کابینہ کے مشورے کا پابند ہے سپریم کورٹ نے یہ جواز مسترد کر دیا کہ وزیراعظم کی تقریر کے نتیجے میں وفاق کو دستور کے تحت چلانا ممکن نہیں رہا تھا دوران سمات ایوان صدر کی طرف سے یہ جواز بھی پیش کیا گیا تھا کہ ارکان اسمبلی نے ایوان صدر کو استیفے جمع کروا دی تھے اس دلیل کو بھی مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ صدر کو ارکان اسمبلی کے استیفے جمع کرنے کا کوئی اختیار نہیں استیفے قومی اسمبلی کے سپیکر کو ذاتی طور پر جمع کروای جاتے ہیں چنانچہ صدر کو جمع کروای گئے استیفیوں کی کوئی حیثیت یا وقت نہیں اور نہ ہی ان کی بنیاد پر یہ نتیجہ خرص کیا جا سکتا ہے کہ قومی اسمبلی نمیندگی کا حق کھو چکی ہے سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل گیارہ میں سے دس ججوں نے جسٹس نسیم حسنشاہ کے تحریر کیے گئے فیصلے سے اتفاق کیا مگر بعض ججوں نے وجوہات سے متعلق الگ الگ فیصلے تحریر کیے مثلا جسٹس رفیق طرر نے قرار دیا کہ صدر کو وزیراعظم کے اقدامات کتنے ہی غیر قانونی غیر آئینی یا مفاد عامہ کے خلاف کیوں نہ محسوس ہوں اس کے پاس براہراس یا بلواستہ وزیراعظم کو ہٹانے کا کوئی اختیار نہیں اگر صدر 582B کے تحت قومی اسمبلی تحلیل کرے یا وزیراعظم کو برطرف کرے تو اس پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت آئین کو ثبوتاز کرنے کا الزام لگایا جا سکتا ہے جسٹس شفیو رحمان نے اپنے اضافی فیصلے میں لکھا کہ صدر کا ثواب دیدی اختیار محس جائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی کا چیرمین تینات کرنے تک محدود ہے جبکہ آرمی، نیوی یا ائر فورس کے سربراہ کا تقرر صدر وزیراعظم کی مشاورت سے ہی کر سکتا ہے جسٹس سجاد علی شاہ جنہوں نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اختلافی نوٹ لکھا انہوں نے یہ عجیب و غریب منطق پیش کی کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دو سندھی وزیراعظم تو 582B کی قربانگاہ میں زبا کر دی گئے مگر جب ایک پنجابی وزیراعظم کی باری آئی تو پانسہ پلٹ دیا گیا مگر اختلافی فیصلہ تحریر کرنے والے موز جج یہ حقیقت فراموش کر گئے کہ خود انہوں نے بھی اس معاملے پر یوٹرن لے لیا خاجہ احمد تارک رہیم کیس میں جب سپریم کورٹ نے بینظیر بھٹو کی حکومت بحال نہ کی تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور صدارتی حکم نامے کو بلا جواز قرار دیا مگر اب جب ان کے ساتھی ججوں نے رجوع کر لیا تو جسٹس سجاد علی شاہ اپنے فیصلے سے پھر گئے گویا ایسے زدکہ کیا ٹھکانا اپنا مذہب چھوڑ کر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمہ ہو گیا جسٹس سجاد علی شاہ اپنی خودنوشت لاکورس انا گلاس ہاؤس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس رفیق تاررد ہم خیال ججوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بہت متحرک تھے اور اس مقصد کے حصول کے لیے انتھک کوشش بھی کر رہے تھے اس درخواست کی سماعت کے دنوں میں انہیں صبح اکثر چیف جسٹس کے چیمبر میں دیکھا جاتا چائے کے وقفے کے دوران وہ گھل مل جاتے اور جج سہمان میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بات چیت کرتے رہتے میں اپنے ساتھی جج جسٹس رفیق تاررد کی صحبت سے لطف اندوز ہوتا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ نہ صرف ان کی حصے مزہ بہت اچھی ہے بلکہ وہ ایک مذہبی آدمی ہے چیف جسٹس جسٹس نصیم حسن شاہ اپنے ساتھی جج جسٹس سجاد علی شاہ کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں وہ اپنی کداب کچھ یادیں اور تاثرات میں لکھتے ہیں کہ انہیں قطن اندازہ نہیں تھا کہ بینچ کے دوسرے ارکان کس نہج پر سوچ رہے ہیں اور وہ کیا فیصلہ دیں گے آخری روز صبح صویرے مجھے نیو یارک سے ایک دوسر نے فون پر بتایا کہ شریف الدین پیرزادہ صاحب جو بسلسلہ علاج وہاں مقیم تھے وہ یہ کہتے سنے گئے کہ عدالت پانچ اور چھے میں تقسیم ہے اور انہیں معلوم نہیں کہ اکثریت کس جانب ہے میں نے کہا مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں اور جو بھی صورت ہو میری طرف سے کوئی تبصرہ مناسب نہیں ہوگا چیف جسٹس نصیم حسن شاہ اپنی سوانے حیات میموریز اینڈ ریفلیکشنز میں لکھتے ہیں کہ مقدمے کی سماعت کے دوران میرے رفقہ کار اور مجھ پر کوئی دباؤ نہ ڈالا گیا میری رہائشگاہ پر صدر کا کوئی خفیہ پیغام رسان غیر رسمی یا مشاورتی ملاقات کے لیے بھی تشریف نہ لیا البتہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ عمومی تاثر دیا گیا کہ تم جو چاہو فیصلہ کرو ہوگا وہی جو ہم یعنی صدر اور اسٹیبلشمنٹ چاہیں گے چیف جسٹس جسٹس نصیم حسن شاہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی حکومت بحال کرنے کا یہ فیصلہ کسی کی خواہش یا فرمائش کے پیش نظر نہیں بلکہ میرٹ پر دیا مگر آئی ایس آئی اور پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل زیاؤدن خاجہ ترازو کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ جسٹس نصیم حسن شاہ نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے آرمی چیف سے ان کی مرضی معلوم کی دیکھیں میں اس وقت جی اوسی تھا 11 نف کا جو لاہور میں ابھی بھی یہی ہے 11 نف تو مجھے ان کا میسیج آیا اور یہ بیسیکلی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہی بتایا کہ ہم بھی کشمیری ہیں ہم بھی کشمیری ہیں ہم تھوڑا سا ملاقات کریں اور یہ وہ فیملی کو آپ ساتھ لے کے آئیں انٹروڈیوز کرنا چاہتے ہیں بہت نفیس آدمی تھے اور بہت ہی بٹی بہت تھے تو میں نے پوچھ لیا اپنے چیف سے کہ جی اس طرح مجھے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مل لو جا کے تو میں پھر ہوں چلا گیا ان کے پاس ان کو ملا وحید کاکر صاحب چیف تھے نہیں یہ آصف نواز اور وہ بس اس طرح کہ ان سے بات چیت ہوئی اور وہ کہہ رہے تھے ہم پوچھ کے چلنا چاہتے ہیں فوج سے کہ کیا مسئلہ ہے تو میں نے کہا جی میں پھر پوچھ لوں گا چیف سے پوچھ لوں گا چیف سے پوچھا اس نے تو بڑا بلنٹلی کہہ رہا کہ جو بھی لیگلی صحیح ہے وہ آپ کریں کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے ہمارے اس کی تو اس کے اوپر وہ انہوں نے اسی طرح پھر میں خیال ججمنٹ دے جی نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ کے ذریعے بحال ہو گئی تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی چیف جسٹس جسٹس میاں محبوب احمد کی سربراہی میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے فیصلے کو کلدم قرار دے دیا مگر اس دوران صدر غلام عیسیٰ خان اپنی چال چل چکے تھے اور غلام حیدروائی کے بجائے میاں منظور وٹو وزیرالہ پنجاب بن چکے تھے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے پنجاب اسمبلی کی بحالی کا فیصلہ دیے جانے کے چھ منٹ بعد ہی گورنر چوری الطاف حسین نے ایک بار پھر پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں محبوب احمد سحیل وڑائش کی کتاب عدلیہ کے اروج و زوال کی کہانی میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض صاحبان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ گورنر کو توہین عدالت کا نوٹس دے میں یہ نہیں کہتا کہ گورنر نے صحیح اقدام کیا لیکن انہوں نے ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں کی تو ہم کیسے توہین عدالت کا نوٹس دے دیتے نئے آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا تو ہائی کورٹ خود کیسے نوٹس لے لیتی کاکڑ فارمولے کے تحت وزیراعظم نواز شریف اور صدر غلام عساق خان دونوں مصطفی ہو گئے اور پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی تو نگران وزیراعظم کے لیے مہین کوریشی کے نام پر اتفاق رائے ہوا مہین کوریشی جو کینسر کے مرض میں متعلق تھے انہوں نے ابتدائی طور پر یہ عوضہ قبول کرنے سے مذت کر لی تو ڈی جی آئی سائی جنرل جعوید اشرف کازی نے سابق چیف جسٹس جسٹس محمد حلیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ انہیں نگران وزیراعظم بنایا جاسکے مگر اس دوران مہین کوریشی پاکستان آنے پر تیار ہو گئے تو یہ پیشکش واپس لے لیے سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کے بعد انصاف کا تقاضہ تو یہ تھا کہ صدر غلام حساب خان اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مصطافی ہو جاتے مگر وہ نہ صرف اقتدار سے چپکے رہے بلکہ عملہ نوازشریف کی حکومت کو محلاتی ساشتوں کے ذریعے کام نہ کرنے دیا گیا اور آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے پنچائیتی فیصلے کے ذریعے کس طرح صدر اور وزیراعظم دونوں کی چھوٹی کروا دی گئی یہ تفصیل سپاسالار سیریز کی گیارویں قسط میں بیان کی جا چکی ہے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ پاکستان کی تاریخ کے دوسرے چیف جسٹس ہے جو بطور جج کرکٹ پورٹ کے چیئرمین کے طور پر بھی کام کرتے رہے اس سے پہلے جسٹس اے آر کارنیلیس بھی پی سی بی کے سربراہ رہے نسیم حسن شاہ کو نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں چیئرمین پی سی بی بنایا گیا مگر عام انتخابات کے بعد جب بینظیر بھٹو دوسری بار وزیراعظم بنی تو انہوں نے جسٹس نسیم حسن شاہ سے یہ عوضہ واپس لے لیا جسٹس نسیم حسن شاہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کا حصہ تھے جس نے زلفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کی اس لئے بینظیر بھٹو انہیں اپنے باپ کا قاتل سمجھتی تھی جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب لاکوٹس اینا گلاس ہاؤس میں بینظیر بھٹو کی منتقم مزاجی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ وزیراعظم بینظیر بھٹو کو سپریم کورٹ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے مدو کیا گیا شام کو جج سہبان کو ایوان وزیراعظم میں کھانے پر بلایا گیا جب وزیراعظم بینظیر بھٹو اپنی والدہ نصرت بھٹو کے ہمراہ وہاں آئیں تو انہوں نے سیٹنگ ارینجمنٹ تبدیل کروا دیا جب سب مہمان بیٹھ گئے تو یہ بات نوٹ کی گئی کہ سپریم کورٹ کے سنگر موجج جسٹس نصیم حسن شاہ کی کرسی اس مین ٹیبل سے ہٹا دی گئی ہے جہاں وزیراعظم اور چیف جسٹس نے بیٹھنا تھا جسٹس نصیم حسن شاہ کو کہیں اور بٹھا دیا گیا جج سہبان ایک دوسرے سے سرگوشیں کرتے رہے کہ وزیراعظم اس جج کے ساتھ ایک میز پر نہیں بیٹھنا چاہتی جس نے ان کے والد کے اپیل خارج کر دی تھی جسٹس نصیم حسن شاہ مولوی تمیز الدین کیس میں گورنر جنرل حلا محمد کے فیصلے کا دفاع کرنے والی ٹیم کا حصہ رہے جسٹس نصیم حسن شاہ کو جنرل عیوب خان کے دور میں ہائی کورٹ کا جج دینات کیا گیا جنرل یحیٰ خان کے دور میں سپریم کورٹ کے جج بنے جنرل زیاء الحق کے جاری کردہ پی سی او کے تحت حلف اٹھایا اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سب سے طویل عرصہ جج رہنے کا عزاز حاصل کیا جسٹس نصیم حسن شاہ نہائیت قابل جج تھے مگر بھٹو کو فانسی دینے والے ججوں کی صف میں شامل ہونے کے باعث ان کی شخصیت متنازع رہی اور وہ زندگی بھر اپنے اس فیصلے سے متعلق وضاحتیں دیتے رہے تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ اپنی نوکریوں کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں لہذا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی نوکری کو بچا لینا چاہیے کیونکہ شاید میرا یہاں رہنا قوم کے لیے اور اس ادارے کے لیے بہتر رہے گا کیونکہ اگر میرے نکال دیا اور میری جگہ ایسے کوئی آ گیا تو وہ جو بھی فوجی کہیں گے وہ کرتا رہے گا تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک آج کیس میں جس میں فوج زیادہ انپریسٹڈ ہے اس میں کوئی تھوڑا سی لچک دکھا دی جائے مگر یعنی اپنی سیٹ بچے جسٹس نصیم حسن شاہ اپنی کتاب میمریز اینڈ ریفلیکشنز میں لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس انوار الحق نے انہیں جسٹس دوراب پٹیل سے بات کرنے کا ٹاسک دیا تجویز یہ تھی کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے جج جو بھٹو کو قصوروار سمجھتے ہیں انہیں سزا میں کمی پر قائل کیا جائے جبکہ بھٹو کو بے قصور سمجھنے والے جج انہیں نواب احمد خان کی قتل کا ذمہ دار قرار دینے پر رضا مند ہو جائیں اور یوں متفقہ فیصلہ دیا جاسکے اسلام آباد میں ان کی رہشگاہ پر ہماری ملاقات ہوئی جسٹس دوراب پٹیل آمادہ نہ ہوئے ان کا خیال تھا کہ جج کا فیصلہ سمیر سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر کسی سے تبادلہ خیال نہیں ہو سکتا معروف قانوندان حامد خان کا خیال ہے کہ یہ کہانی نہ تو قابل یقین ہے اور نہ ہی کرینے کیاس لیکن بالفرض محال جسٹس انوار الحق کے ایما پر جسٹس نصیم حسن شاہ نے جسٹس دوراب پٹیل کو اگر ایسی کوئی پیشکش کی بھی سہی تو جسٹس دوراب پٹیل نے وہی طرز عمل اختیار کیا جو ایک منصف کے شایان شان ہے عدالتی فیصلے بھاوتاؤ یا بارگین کے ذریعے نہیں ہوا کرتے بلکہ اپنے ضمیر اور قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں وزیراعظم بینظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دورے حکومت میں کس طرح عالی عدالتوں میں جیالے جج بٹھانے کی کوشش کی اور سینیارٹی کے اصول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کیسے اپنے پسندیدہ جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا یہ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا واتسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو